پروبلم کیا ہے ہماری ہماری پروبلم پچھلے ہفتے کی شروعات میں منگلوار سے جو تھوڑی شروعات میں منگلوار کریں آپ نے تیز گراؤٹ مٹکیپ سنالکیپ شیروں میں دیکھی پھر پچھلے ہفتہ پورا دگجوں نے سنبھالا تو تھوڑا لوگوں کو لگا کہ ٹھیک ہے دگج شیروں میں کوئی دکت نہیں مٹکیپ سنالکیپ بھی تھوڑے ریکوور ہوتے ہوئے دیکھے ہیں یہ ہفتہ تھوڑا مشکل بھرا نکل رہا ہے ٹھیک ہے گلوبل سپورٹ نہیں ہے اور ایف آئیس کی بکوالی کا بھی تھوڑا سا پریشر دونوں ایک ساتھ آگئے ہیں دونوں ٹرگر آپ کے ایک ساتھ آگئے ہیں اب ہم کہاں رکیں گے یا کیا کریں گے دیکھیں ہم نے لائی فائی بنایا ہے نفٹی پر اور بینک رفٹی پر ہم لگ بک لائی فائی کے آس پاس پہنچیں وہاں سے مشکل سے ساٹھ ستر پوائنٹ دور رہے ہیں کریکٹ ایک اچھا رن اپ آپ نے دیکھا اس رن اپ کے بعد بازاروں کو اب ہلکا فلکا ٹائم وائز کریکشن چاہیے ایک نیا مو چاہے وہ اوپر کی طرف ہو چاہے نیچے کی طرف ہو اس کو دینے کے پہلے بازار تھوڑا سا وقت بتانا چاہتا ہے اور یہ وقت بتانے کے لئے آپ کی رینج انیس پانسو بیس ہزار کی ہو سکتی ہے جس کے بیچ میں بازار آرام سے نیچے انیس پانسو چھت سو آئے گا تو وہاں سپورٹ آ جائے گا اوپر بیس ہزار بیس ہزار ایک سو آئے گا تو وہاں پر تھوڑی پروفٹ بکنگ آ جائے گی تو اس رینج میں تھوڑا ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں اور ٹائم پاس کرنے کی میں کوئی حرج نہیں ہے ڈککت یہ نہیں کہ ایف آئیس کی طرف سے بکوالی کا نمبر ہے ایف آئیس نے پہلے بھی بیچا ہے اس سے کہیں زیادہ بیچا ہے اس سے بڑا بیچا ہے جو اس بار تھوڑا سا پچھلے دو تین سیشن میں بدلہ ہوتا دکھ رہا ہے پچھلے ویک سے اس ویک میں بدلہ ہوتا دکھ رہا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے it is not because of aggressive selling it is because of lack of buying خریدنے والے تھوڑے سے back foot پر ہیں بجائے بیچنے والے اگریسیو ہیں ابھی بھی جن لوگوں کے پاس میں تیجی کی پوزشن ہے ایف آئیس کا چھوڑ دیجئے وہ تو پہلے بھی بیچ رہے تھا اب بھی بیچ رہے ہیں ان کا تو کبھی مور بدلہ ہی نہیں اور ان کے پاس دگر شیر ہے کوئی ان کی بکوالی بہت زیادہ نہیں ہے لوکل فنڈز کی بھی وہاں ہلکی فلکی خریداری ہے انویسٹرز کی بھی خریداری ہے ٹریڈرز کی بھی خریداری ہے لیکن کیا بدلہ ہے دو طریقی خریداری ہوتی ہے دیپ ایک ہوتی ہے مومنٹم بائنگ اور دوسری ہوتی کنوکشن بائنگ پچھلے ہفتے تک آپ کو مومنٹم بائنگ کا بڑا سپورٹ مل رہا تھا آپ کو پتا ہے چار مہینے پانچ مہینے سے لگا تار آپ کے mid cap small cap share اچھا پوفون کر رہے ہیں وہاں پر فلوز مجبوط ہے لوکل فنڈز کے پاس پیسہ آ رہا ہے ایچ این ای انویسٹرز پی ایم ایس والے سارے مل کر وہاں پر mid cap small cap share خرید رہے ہیں وہ ایک سٹرونگ مومنٹم بنا ہوا تھا اس مومنٹم میں سب کو لگ رہا ہے کہ آج لیں گے کل اوپر بکھے گا تو اس مومنٹم کو ٹریڈ کیا جا رہا تھا وہ مومنٹم پرفیکٹ چل رہا تھا انلیس پسلے منگلوار تک جب جٹکا لگا سو مومنٹم بائنگ آپ کی بہت بڑی ہے لیکن اب جیسے ہی اس کا مومنٹم رکتا ہے ایک بار مومنٹم والی خریدداری آپ کی رک جاتی تھم جاتی دیمی ہو جاتے اور تب آتی ہے دوسری خریدداری اور وہ ہوتی ہے conviction بائنگ بھروسے کی خریدداری ایک تو مور ماحول کے چلتے ہیں آپ نے لیا میں نے لیا سب نے لیا لے لو کریکٹ ماحول اچھا ہے اور دوسرا ہے کہ میرا بھروسہ ہے اس سٹوک پر مجھے لگتا ہے کہ اس سٹوک میں یہ بڑیا چیز ہے یہ سٹوری ہے یہ ویلیشن ہے اور اس حساب سے اتنے سمائے میں یہ پہنچے گا اور وہ اتنا سمائے ہفتے دو ہفتے کا نہیں ہوتا سال دو سال کا ہوتا ہے اب جو خریدداری یہاں پر ہوگی اور ہو رہی ہے وہ conviction بائیں گے کہ اگر آپ کو تو انویسمنٹ کے لیے آج سے بھروسہ ہے تو ہی وہ آپ شیئر کرے دیں گے مومنٹم کے لیے آج سے نہیں سو آئی ٹھوڑ سے بائیرز جو ہے وہ بیک فٹ پر گیا اور مومنٹم بائیں کب ہوتی ہے مومنٹم بائیں کب ہوتی ہے دیپ کی جب آپ کو یہ پتا ہے کہ صبح نہیں لیا تو دو پر میں مہنگا لینا پڑے گا آج نہیں لیا تو کل مہنگا لینا پڑے گا یا پھر آپ کو یہ پتا ہے کہ ابھی لے لوں گا تو آگے آج کل میں پڑسوں میں اگلے ہفتے میں میرا اوپر میں بیکے گا وہ بھروسہ تھوڑا سا ہلا ہے یہاں ترند ملے کے ترند بیچنے والا سو جو ایک دم ترند ترند کرنے والے لوگ تھے وہ ابھی سائیڈ میں ہو کے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں آرام سے دیکھنے سیٹل ہونے دو واپس میں سا مڑمہ ہونے دو لیکن جن لوگوں کو انویسٹ کرنا ہے سال دو سال تین سال کے لیے وہاں بھی خریداری ہے بہت مہنگے نہیں ہیں اور دوسرا جہاں سٹوری اور ارننگس بہت سٹرونگ ہیں سو اب آپ کو یہاں پر بہت سیلیکٹیو ہونا پڑے گا سیلیکٹیو اس لیات سے کہ جہاں پر آپ کے لیے فنڈامنٹل سمجھبوت ہے اور آپ کا ٹائم ہورائزن لمبا ہے اور آپ تورنت اپنے بھاؤ کے اوپن نہیں دیکھ کر بھی آپ سنتوشت ہیں یا ہو سکتا ہے آپ کو پانچ دس پر سے نیچے دیکھنے کو مل جائے تب بھی آپ کا بھروسہ ڈگمگ آئے نہیں تب ہی آپ اس مارکٹ میں پیسہ لگائیں گے سو یہ تھوڑا سا بدلاؤ ہو ہے اب اس بدلاؤ کو ہو سکتا ہے کچھ پوجیٹیو ٹرگر سا جائے دو دن میں بدل جائے یونی ورنو یا دو ہفتے لگے یا دو مہینے لگے پتہ نہیں تو ایسے میں آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے اپنا پورٹفولیو ریویو کرنا ہے اپنے ٹریڈنگ یا انویسمنٹ پوزیشنے ریویو کر لیجئے جہاں پر آپ کو بہت موٹا منافع ہو رہا ہے تھوڑا پروفیٹ بک کر کے آپ نیچے کے لئے جگہ بنانا چاہتے ہیں کیش رکھنا چاہتے ہیں نوٹ ای بیڈ آئیڈیا یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں تو یہ مارکٹ میں دو چار پانچ پرسنٹ کے مو انڈیکس میں کبھی بھی آئیں گے مٹ کےپس میں دس پندر پرسنٹ کے مو کبھی بھی آ سکتے ہیں اس میں مجھے ڈر نہیں ہے میں تو دو سال کے لئے ایک سال کے لئے تین سال کے لئے لے کے بیٹھا ہوں سو بیسکلی بجائے اس کے کب واپس مٹ کے پیال آرچ کے بھاگیں گے کب واپس یہ اسی مومنٹم میں آئیں گے وہ اندازہ لگانے کی کوشش مت کیجئے اس کو چھوڑ دیجئے یہ کریں کہ آپ کے پاس کیا ہے اور آپ کی سٹریڈیجی کیا ہونی چیئے سو بجائے اس کے مارکیٹ کو سمجھ کے مارکیٹ کا ایڈیا لگا کر مارکیٹ کے حساب سے سوچیں گے آپ اپنا دیکھ کے سوچیں اور وہ کریں گے تو آپ کی مشکل کافی آسان ہو جائے تھوڑا سا ٹائم ہے انٹرسپیکٹ کرنے کا تھوڑا خود کا پورٹفیلو دیکھنے کا خود کریے دیکھ لیجئے وہاں سے کر لیجئے ٹھیک ہے سمجھ کے سب